اسلام علیکم دوستو میں ہوں آپ سب کا ہوسٹ ہمبل بنگش اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمبل ٹی وی دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو کچھ ایسی چیزوں کے بارے میں بتائیں گے جن کو ہر کوئی استعمال تو کرتا ہے لیکن ان کو بنانے کا اصل مقصد کوئی نہیں جانتا تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو سبسکرائب کریں ہمبل ٹی وی کو اور بیل کا بٹن دبائیں تاکہ تمام انفرمیٹر ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکیں دوستو پرفیوم کے بارے میں کون نہیں جانتا بلکہ ہر انسان اس کو یوز بھی کرتا ہے لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ پرفیوم انسان کو خوشبودار نہیں بلکہ بدبودار بنانے کے لیے اجاد ہوا تھا سننے میں تو شاید آپ کو یہ بات بہت عجیب لگے لیکن یہی حقیقت ہے اسے اجاد کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اس میں انپلیزنٹ سمیل ڈال کر باڈی پر لگائی جائے تاکہ اس کی وجہ سے مچھر اور کیڑے مکوڑے انسان کے نزدیک نہ آ پائیں دوستو رنگز کے بارے میں کون نہیں جانتا دنیا میں شاید ہی کوئی خاتون ہو جو رنگ نہ پہنتی ہو یہ خواتین کی جولری میں سب سے زیادہ استعمال ہونے والی چیز ہے لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ اس کو بنانے کا مقصد ہرگز بننا سمرنا نہیں تھا اور تو اور یہ خواتین نہیں بلکہ مردوں کے لیے بنائی گئی تھی اور خاص طور پر بادشاہوں کے لیے پرانے دور میں بادشاہ اور وزیر اس کو اپنی سٹیمپ کے طور پر استعمال کیا کرتے تھے جب بھی یہ کوئی خط لکھتے تھے تو اپنی انگوٹھی کی مدد سے اس خط کے آخر میں اپنی سٹیمپ لگا لیا کرتے تھے تاکہ پڑھنے والے کو یقین آ جائے کہ یہ خط انہی کی طرح سے آیا ہے نمبر تھری ببل دوستو ببل تو ہر کوئی کھاتا ہے خاص طور پر بچے تو بہت چھوکین ہوتے ہیں ببل کے لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ ببل کو بنانے کا اصل مقصد کیا تھا سترہ سو ساٹھ میں ایک میکسیکن شخص جیس کا نام انتونیو اینا تھا اس نے مسوٹری سے نکلنے والی چکل اکٹھی کی اور اسے بیچنے کی غرصیں نیو یورک لے آیا اس نے یہ میٹیریل امریکن انونٹر تھومس کو سیل کر دیا تھومس اسے اپنی لیب میں لے آیا اور اس میٹیریل سے ربر بنانے کی کوشش کی لیکن ربر بنانے کا آئیڈیا فیل ہو گیا تو انہوں نے اس میں کچھ فلیورز ایڈ کر کے اسے کینڈی بنا دیا سرپرائزنگلی یہ ببل مارکیٹ میں آتے ہی ساری کی ساری سیل ہو گئی اور تھومس نے اسے اپنا بزنس بنا لیا اس طرح یہ ربر سے ببل بن گیا نمبر فور کوئن ایجز دوستو کوئنس تو ہر کوئی یوز کرتا ہے ہر ملک کی کرنسی کا سب سے چھوٹا عدد کوئنس کی شکل میں ہوتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئنس کی سائٹس پہ چھوٹے چھوٹے بمپس بنے ہوتے ہیں جن کو ہم ڈیزائن کا حصہ سمجھ کر اگنور کر دیتے ہیں لیکن ان کو بنانے کا مقصد کوئی نہیں جانتا آپ سب یہ بات تو جانتے ہوں گے کہ پرانے دور میں سونے اور چاندی کے سکے ہوا کرتے تھے جو تجارت کے لیے استعمال کیے جاتے تھے اس وقت ان کی ایجز بالکل فلیٹ ہوتی تھیں لوگ ایسا کرتے تھے کہ آہستہ آہستہ اس کو سائٹس سے رکڑ کر گولڈن پاودر اتارنا شروع کر دیتے تھے اور جب پاودر اکٹھا ہو جاتا تھا تو اسے پھگلا کر اس سے زیورات بنا لیا کرتے تھے اس ساری چوری کو رکنے کی غرصے پھر ان سکوں کی سائٹس پر بمپ بنا دیے گئے نمبر فائیو بریل دوستو آپ میں سے کئی لوگ بریل رائٹنگ کے بارے میں جانتے ہوں گے یہ اصل میں ڈوٹس کی مدد سے لکھی جاتی ہے جو بلائنڈ لوگ استعمال کرتے ہیں جیسا کہ نابینہ افراد دیکھ نہیں سکتے تو وہ اپنے ہاتھ کی مدد سے ان ڈوٹس کو پڑھ لیتے ہیں لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ اصل میں بریل رائٹنگ نابینہ افراد کے لیے اجاد نہیں کی گئی تھی بلکہ اس کا استعمال سیکرٹ ایجنٹ کرتے تھے اس رائٹنگ کی مدد سے ایجنٹس اپنی اورگنزیشن کو شورٹ کودڈ میسٹس سینڈ کرتے تھے جو کسی عام انسان کی سمجھ سے باہر ہوتا تھا لیکن پھر ٹکنالوجی کی ترقی کی وجہ سے انہوں نے اس کو استعمال کرنا چھوڑ دیا اور نابینہ افراد کو اس کی مدد سے تعلیم دلوائی جانے لگی دوستو آج کے لیے بس اتنا ہی امید کرتا ہوں کہ آج کی انفرمیٹیو ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کر دیجئے گا اور آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں ضرور بتائیے گا اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو سبسکرائب کر لیں اور بیل کی آئیکن کو دبانا نہ بھولیے تاکہ تمام انفرمیٹیو ویڈیو کی نوٹفکیشنز آپ تک پہنچ سکیں اپنا بہت سارا خیال رکھے گا السلام علیکم